اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ہمارے سامنے جو کچھ پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس میں جو یہ سامنے والا پتھر ہے یہ غالباً بلکل اس کی سمجھ قبلے کی طرف ہے اور یہ مسجد مقات ذات العق کی پرانی مسجد یہ سامنے آپ کے یہ لینڈ مارک ہے یہ مقات کی حدود ہیں یہاں سے ہر شروع ہوتی ہے مقات کی اور اس کے متصلی ایک پرانا جو سب سے پرانا جو مسلح بناتا غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ غالباً یہ ہے واللہ عالم بسواب لیکن یہی مسلح لگ رہا ہے اس کی سمجھ بھی قبلے کی طرف ہے اور اس کے پیچھے عقب میں آپ یہ دیکھیں یہ زوم کر رہا ہوں میں پیچھے جو ہے نئی مسجد ذات العق وہ نئی اس لئے بنایا ہی گئی کہ آرکیلوجیکل اور جیلوجیکل ڈپارٹمنٹ والوں نے وہ جگہ سیلیک کی ہوگی کہ یہ بیسٹ قریب ترین جگہ یہ ہے جہاں ایک بڑی مسجد پارکنگ کے ساتھ بن سکتی ہے آئندہ پچاس ساٹھ سو سال تک کے لیے تو یہ بنائی گئی ہے باقی یہ جو وادی ہے اس وادی کا نام جو ہے وادی دریبہ ہے اور یہ اس کے اطراف میں دو تین پہاڑ ہیں اب اس سے آگے یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے روڈ سی کچھا راستہ ہے ہم آگے تقریباً دو سے ڈھائی کلومیٹر پہ ایک مسلح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ انٹرسیکشن آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی ہم تہامہ کو کروس کر کے وادی نجد میں داخل ہوں گے یہاں سے واللہ عالم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ